ساتھ نام سری واہ گروہ صاحب جی دوہرا کھیلت ادک شکار کو شاہ جہاں بن ماہے ہاتھ کار چلیو لہور دیش ہنے جیو بہتا ہیں واہ گروہ جی کا خالصہ واہ گروہ جی کی فتح پرم سنمان جو گروہ کی ساجی نواز جی گروہ خالصہ ساتھ سنگر جی ساتھ گراندی پویتر پاون حجوری جہاجریاں پھرکے آپ جی امر تمہی گروہ کی بانی دے آٹھ کی ایک تندہ نند مان رہی سی آؤ ہونڈڑی بار کتھا نہ جڑ جائیے آپ پہن پچھلے پر کرنا میں سربن کیتا ہے کہ شاہ جان بادشاہ دہور تو شکار کھیڑن لئی سری امر سر وارے پاس سے ہی آ گیا ایدروں شہ میں بادشاہ بھی شکار کھیڑن لئی اسے پاس سے جا پہنچے کیول چار کو دیوارٹ تے بادشاہ دا تے گروہ صاحب دا پھرک رہ گیا چار کو پرے بادشاہ دا کیمپ لگا سی چار کو اُرے گروہ صاحب جی پپڑن دی چھاں میں دوپیرہ کٹن لئی رکے ہن پھر بہتی سنگڑی چھاں نہیں سی پھر بھی سکھانے چاننی تان کے گروہ صاحب دا آسن لائے دیتا ہے گروہ صاحب یہ تھے دوپیرے لئے رام کر رہے نے ناڑ پھا ہو جائے پائی بھی تی چاند پائی جیٹھا لگا بھرگے سور میں ہن اگے بادشاہ دیکھا تھا ہن سنئیے بادشاہ شکار کھیڑ کے واپس جان لگا ہے کی کوتک برتے ہیں پیار نہ رکھیے ساتنا سری واہے گروہ صاحب جی ساتنا سری واہے گروہ صاحب جی دوہرا کھیلت عدق شکار کو بادشاہ شکار کھیڑ کے شاہ جہاں بن ماہیں جنگل میں شکار کھیڑن تو بعد بادشاہ ہتکار چلیو لاہور دیش کہندے واپس لاہور نو چلیا ہے ہنے جیو بہتا ہے بہت سارے جیو جنگلی جانور اس نے مارے ہن چاو پئی باج والایت کس تے آئیو بادشاہ کوڑ ایک بڑا مہنگا حقیمتی باج کسے دوسرے ملک تو آیا سی بارلے ملک تو کسے باج پالنوالے نے جیڑے لوگ باجہ نو سکھان دے ہن ٹریننگ دن دے ہن وہ بادشاہ نو پی جیسی شاہ جہاں نو تے سگات پکھ پالو پٹھائیو چنگی وزیہ چی جان کے سگات باجہوں او باج بڑا سونا تے بڑا سکھیا ٹریننگ دتی ہوئی باج بادشاہ نو کسے دوسرے ملک تو کسے ہور بادشاہ نے توفے بجوں گفت بجوں پی جیا سی لاکھ آچھو ہے تپکھن تماشے او باج بڑا چنگا سی شکار کھیٹن دے پکتوں تے بادشاہ نے رکھیا ہویا سی یا اپنے کھوڑ شونک نال او دے تماشے بڑے بیک دا سی چڑیو شاہو آئو اتپاسے بادشاہ دے ناڑیو باج آیا ہویا سی ہاتھ جب چلیو بہگ سرکاب جہاں بادشاہ نے دیکھیا بھی انہوں واپس چلنا ہے تاں بادشاہ واپس پرت پیار نیکس اڑیو پکھ شاہ اجاب بادشاہ دے سامنے ایک سرخاب پنچی اڑیا ایک پنچی ہندہ انہوں سرخاب کہن دے نے بڑا سندر پنچی ہندہ ہو سرخاب دے کھم بھی لوگ بیک دے نے او دے بڑے سونے کھم دے او سرخاب اڑیا ہے نج کرتے تب باد چلائے ہو تے بادشاہ نے اس سرخاب نو پھڑ لئی نا باد چھاڑ دے تھا باد چھاڑیا بیدہ آئے جا کے شکار کرے نو پھڑے تیر منند بہگ پر آئے ہو بادشاہ دے ہتھوں چھوٹ کے سرخاب دے او تے بڑی تیجی ناڑ گیا ہوتو اکایا ہو کری نا چھوٹ پر بادشاہ دے بادشاہ دے بادشاہ دے بادنے کھرا کھا دی ہوئی سی جدوں شکار تے لے جانا ہوئے نا بادنوں انہوں پوکھا لے جائی دا جے پوکھا ہوئے تے وہ اپنی پوکھ میں ٹان لئی شکار مار دا جے رجیا ہوئے پھر او او ایسلا ہو جان دا بادشاہ نے انہوں چھڑیا جدوں اس سرخاب نو پھڑن لئی مارن لئی وہ گیا تھا بڑی تیجی ناڑ پر رجیا آیا سی نا اس کارکے انہوں نے سرخاب تے چھوٹ نہیں کی تی باج کو ماتنار میں اے خوٹ بڑا نیتی دا بچن کبھی جی لکھ رہے نے کہن دے باج بیچ تے کھوٹے بندے چھ ایک گالک ماری ہندی باج بیچ بھی تے پیڑے بندے بچ نکمے بندے چھ کھوٹے بندے چھ ایک گال رڑ دی ہے ترے پت ہوئے پو نکام نہ آویں رجیا ہویا باج تے رجیا ہویا کھوٹا بندہ کم نہیں ہندے تے کھوٹے بندے کھوڑے کام لائنا جدہ انہوں نے پوکھ لگی وہ دن لوگ یعنی کسے طرح دی پوکھ ہوئے پیسے دی پوکھ ہوئے جاوڑے کھوڑے کسے دی 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 انہوں نے لوڑ ہوئے دے تو آڈا کام کر دے گا تے جے انہوں نے کہی ہے بھئی رجیا ہویا دے انہوں نے کھوڑے کام کر دے گا پرے چال میں بھی اللہ نہیں کھوٹا بندہ تے باج پوکھے ہی کام ہندے رجیا ہوئے کام نہیں ہندے دگا دے تا پرابتے پھر جاویں ہاں کہیں دے اپنے مالک نڑ بھی دگا کر جا دے باج کدوں کر دا جدو رجیا ہوگے کھوٹا بندہ کدوں اپنے مالک نڑ دگا کر دا جدو رجیا ہوگے وہ کہیں دے چلو چھڑو پر آج مالک دا کام نہیں اپنے کرنا مالکوں نے کسے کام دے پیجے وہ اویسڑا ہو جاندہ کہیں دے کوئی نہیں جے نوکریوں کٹ دے گا اپنے کہتے ہور جا لگا گے اپنے کڑ کر نوکری ہیں کٹنے پکھے بندے نوکری کرنے مالک دی روٹی تاں ہی بچے کھان گیا تاں ہی روٹی کھان گیا تے جیڑے بندے کو مال متہ چنگا ہے تے بندہ کھوٹا ہے وہ کام نہیں کرتا کھوٹا بندہ رجیا ہویا تے باج رجیا ہویا کام دے نہیں رہن دے دیکھت رہے او شاہ بہتیرا کہیں دے بادشاہ نے باج چھڑیا پر باج اڑتا ریا سرخاب اگیا گیا تے باج پیچھے پیچھے باج انہوں دیکھی جا بادشاہ بھی میرا باج ہونے واپس آندا ہے ہونے واپس آندا ہے پر او باج سرخاب دے پچھے پچھے انہوں اگے اگے دڑھائی جاندا ہے سرخاب ڈردہ مارا دوڑدہ ابھی پچھے باج آرہے ہیں تے باج انہوں شیڑ دا نہیں اتنا کلولہ کری جاندا ہے تے تری جاندا ہے گئے او باج کھاگ پچھے ہیرا بادشاہ دیکھی گیا ابھی باج سرخاب دے پچھے پچھے دور 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 جائی جاندہ ہے نہ ماریو نہ ہٹ کر بیسے نہ تا اس نے شکار ماریا سرخاب نو ماریا تے نہ ہی باج کی تے ہٹ کے پچھے مڑیا واپس آیا چلیو گئو اڈ نب مہتے اسے جی میں سرخاب اٹھی گیا او میں باج بھی اٹھی گیا دو میں اٹھی گئے سرخاب دردہ مارا اٹھی گیا تے باج سرخاب دے پچھے آئے ہیں اند لینڈ نبیانو چلو ڈرائی جاننے ہیں ہی میں سرخاب دے پچھے 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 اے تماشا کر دے دور دور چلے گئے ہیں تھاکت شاہ ہوتا ہے تے چل پریو بادشاہ اڈیک اڈیک کے تھاک گیا باج واپس نہیں مڑیا شاہ جاندہ باج واپس نہیں آیا تے بادشاہ تھاک کے اگنو ترپی آبی چلو میں چلے ہیں میں جاکے لہور شہر ارام کرنگا میں اتھے تھوڑا کھڑا رہاں گا باج دے پچھے آئے ہیں لب پر اور پیان نہ کریو بادشاہ شاہ جان لہور وال پیان نہ کر گیا کشک سورن کو تہمور کجھ اسوارا نو پچھے موڑ دیتا میر شکار جاہو لہ ٹور تے کہن لگا میر شکاریاں نو پی تسی میرا باج لب کے شام نو لے آئے ہیں انہا دی ڈیوٹی لا گیا آپ بادشاہ اپنے میں لہوال لاہور نو مڑ گیا چڑے او شاہ سکھ کی اسواری بادشاہ تھا کیا آیا سی کوڑے تو اتر کے پالکی جو بیٹھ گیا سکھ دی سواری کیونکہ پالکی ان دینا وہ دیچ لمحہ بھی پیان جاندہ بندہ سو جاندہ سکھ دی اسواری دے ویچ یعنی پالکی دے ویچ سوار ہو گیا تورن پہنچے ہو پوری مجاری دے جا آپ لاہور شہر اپنے میں لہا چھ بڑے آ میر شکارن جت اسوار جیڑے میر شکاری سن جیڑے بندے بادشاہ دے نال شکار کھیڑ دے انہاں میر شکاری کہیں دے ایک میک ماں ہوندہ ہے او سارے بندے شکار کھیڑ انہاں بڑے ٹرینڈ ہوندے انہاں ٹرینڈ کی صرف شکار دی ہوندی او انہاں کو شکاری کتے باج شکرے جررے اے انہاں نو سام بنا انہاں نو لے کے جانا بادشاہ دے نال وہ سارا جمعہ انہاں دا ہوندہ میر شکاریاں نو دیوٹی سی انہاں دی باج لبنا سی باج بھی بڑا قیمتی سی اس باج نو لبنا لئی میر شکاری پچھے مڑ پئے آوت پاچھے باج نہارے او باج دا پچھا کردے کردے باج دے پچھے آئی گئے تراست اڑت سقاب اگاری او جڑا سرخاب سی گا او اگے اگے ڈردہ اڑی جاندہ تے باج دے پچھے پچھے انہوں کچھ کہندہ بھی نہیں تے رکدہ بھی نہیں اے چلی جاندے اڑی جاندے نہیں تم سب اے شکرتا تاری سو اے سترا سا سنگر جی بڑی شکرتا دے نال بڑی چھیتی دے نال اے پچھے پچھے شکاری جڑے نے میر شکاری وہ باج نو پھڑن لی آرہے اڑت اڑت آئے چلتا ہاں تے باج دے سرخاب اڑ دے اڑ دے اتھے آگئے شریحر گووند اتھے جہاں جتے پپڑ دی شام مہاراج ساتھ گرو میری پیری دے مالک گرو ہرگووند صاحب جی اتھے ہوئے سانو سہت سکاب باز کو ہی رے سرخاب نو بیکیا تے باج نو بھی بیکیا گرو جی نے سونے اس پٹتے گرت سبے رے تے ساتھ گرو جی نو سکھا نیا کیا جی باج آیا تے گرو صاحب سن کے اپنو باز لین اتھے لائے دے مہاراج نے اپنا باز چھاڑ دے تا تے نکے سانو کھ دےو چلائے مہاراج کہیں دے ساتھا باز چھاڑ دےو انہ دے سامنے گہ سکاب کو ترت دبائے سو گرو صاحب دے باج نے سکاب نو چھتی دب لیا دونو باز اتھے شت آئے تے دو میں ہی باز تھلے اتھے گرو صاحب دے باز بھی تھلے آگیا تے شاہ جاندہ باز بھی اتھے اتھے پہ آجمین تے آئے سپائے تائے سکھ گئے گرو صاحب دے اشارہ پا کے سکھ دوڑ کے گئے جو گبازن کو پکرت پہے دو میں باج پھڑ لے گرو ارگو بین صاحب دے باج تا پھڑ نہیں سی جیڑا بادشاہ دے باج سی شاہ جاندہ او بھی گرو کے سکھا نے پھڑ دیا لے تورن ہی آئے تیرہ دے دو میں باجانو لے کے ایک سکھ مہ رائے دے کوڑ آگئے بلی بے لوک باز بھر بیر مہ راج مہ بلی جو دے گرو ہرگو بین صاحب جی دو میں باجیاں والا دیکھیا اپنا باج بھی اپنے کوڑ بٹھا لیا تے جڑا بادشاہ دا باج سی او بھی کوڑ بٹھا لیا پہے پرسان کہے ہو تے سکال اپنی موج پہ چاہ کے چوجی پریتم جی یوں بولے ساد ساد سکھ پیو نحال مہ رائے کہیں دے سکھو شاہ باش شاہ باش جار کر دیتا ہے بڑا سونا باج لے کے آئے ہو لے کر اپنے ہاتھ بٹھا یو ہو تے وہ باج بھی لے کے اپنے ہاتھ تے بٹھا لیا اچھے ہیرت چت برمائے ہو اس باج نووے کے بڑے پرسان ہوئے نپ جو کے سو بلائے تمہا ہو اے باج کسے ملک بچ بارلے ملک چ پیدا ہوئے آسی اپرنا کس کو آس بن شاہ ہو بادشاہ کوڑ باج سی ہو رہ ہو جا باج کی تے ہندوستان بچ نہیں سی ملدا اب ہم راکھے ہیں دیت سنا ہی اے مہ راج کین لگے سکھو لب یہ باج اپنا واپس نہیں دینا ساتھ سنگت جی اے نوو کہن دیا جرت جالما نا ٹکر لینی پہندی ہے جرت دکھانی پہندی ہے جنگ چھیڑنا پہندہ کیونکہ جالما دے نال ٹکر لینڈی گروہرگو میں سابدہ بتار ہویا سی جنا نے ساڑے باج بھی کھویا سی ساڑے تاج بھی کھویا سی ساڑہ راج بھی کھویا سی بگار باروں دوروں آ کے ساڑے ملک نوں گولام بنایا سی انہاں نوں کوئی انہاں دے سامنے چیلنج کرنا واڑا چاہی دا سی ہے نہیں سی کوئی جو بھی مغل کھون دے سی ساڑے لوگ آتھ جوڑ دن دے سی تے کہن دے سی چلو پک وہ آن دا حکم ہی اتنا دا ہے ساڑے کرما جی گولامی لکھی ہے اتنا وہ گولامی دے دن کاٹ رہے سی تے سچے پادشاہ کہن دے جنا ساڑے باج کھوئے نے ساڑے تاج کھوئے کھوڑو مہاراہ کہنے ساڑا کھویا سی آج اسی باج کھو لیا پونشری نانک ہم کو دینوں آج سانو مہاراہ نے باج دیتا وہ کھوڑا بھی ساڑا باپس آگیا ساڑے کھوڑا وہ کھوڑا کھو لیا سی شاہ جاندے بندیاں نے بادشاہ کھوش ہویا بڑا سونا کھوڑا سی خباروں لے کے آئے نہیں روم دیش تو آیا سی کھوڑا سوا لکھر پہ یہ دا تے گروہ مہاراہ دی ایسی کھلا ورتی جدو بادشاہ دے تبے لے جایا تے بیمار ہو گیا ویدہ نے کہا سلوتریان نے بھی یہ کھوڑا جے تھے بننے ہوں گے باقی کھوڑے بھی مر جانگے بیماری نہ انہوں اتھوں کڑ دےو او کھوڑا کاجی رستم خانو دیتا تے کھوڑی لے جاندہ سی گروہ صاحب نے ہو دے کھوڑا پھر لے لیا کوڑا گروہ صاحب کوڑ راجی ہو گیا بڑی لمحی قطع پچھے آپ سن چکے ہیں مان جاندہ ساڑھا کوڑا ساڑھے کھوڑا واپس آ گیا سی آج جیسی نا دا باز کھویا انہوں نے سی واپس دےنا کوئی نہیں کہیں دے سو پالٹوٹس کے شر رہیو او جیڑا انہوں نے کھویا سی او بدلہ جیڑا او لینہ ہے او رہ گیا او پورا کرنا ہے اترا ہے اب ہے باز ہم گئے ہو دا باز اسی پھڑ لیا ہنو بدلا اتر جائے گا پلٹا اتر جائے گا ام دردتا کارسات گورتھرے اس طرح دردتا آپ کارلی رادا کارلیا چھے میں پادشاہ نے بھی جو مرجی ہو جائے ہنو باز نہیں دینا ہنو پامے جانگ ہو جو دھو جو مرجی ہو سو ساتھ سنگر جی ہاتھ جوڑے آنے جانگ نہیں ہندے جانگ تا ہی ہندے ایسے پر وہاں چھے ڈانیاں پیندیاں اوپر نو جے کو یہ دائیں ہاتھ جوڑی جاوے میرے برگا ساتھ جا وہ تھوڑا جانگ لڑے گا جانگ تو وہ لڑے گا جڈائیاں کرے گا بھی آجا سامنے تچھے میں پانچاہ مہ راہی جالم راج نو ٹکر دین دی تیاری کارے یہ باز دا دیکھ بہانہ ہی ہے باز کوئی بڑی چیز نہیں گرو سا باز پچھے نہیں لڑے گرو سا وہ سا انکھ پچھے لڑے ہے جیڑی ساڑی مر چکی سی ہندوستانیاں دی وہ انہوں جندہ کے میں کرنا انہاں نوجواننا جنہاں گبور جوش کے میں پرنا سچے پادشاہ کہیں دے بھی باز نہیں دینا ہون جو مرجی ہو جب باز گرو دی شرن آگے جو شرن آگے جو شرن آگے جیڑا گرو کا آگیا گرو دی شرن جب وہ ہون کے میں واپس جائے گا جو مرجی ہو جاوے بار بار اولوکن کرے بار بار گرو ہارگو بیند صاحب باز بھلوکھ دے ہے تے کہیں دے ابھی باز ہون جائے گا نہیں ہے جتے آگے اتھ ہی رہے گا بار بار بہو کر ہیں سراہن تے بار بار اس باز دی سراہن نہ کر دے بڑے نر پہ ہو کے بے خوف ہو کے بیٹھے ہیں جے کوئی غور ہون دا نہ تے کارباد شاہدہ باز آ جاندہ انہوں تے پسینے چھوٹ جانے سی دردے ناڑی سا سک جانے سی جار جاگے آپ پہ ہی دینا سی باز مہارج تو اڈا باز میرے کار آ گیا پر گرو ساویں مشکرائی جاندہ ہے ہسی جاندہ ہے باز بال دیکھی جاندہ ہے کہیں دے بڑا سونا باز ابھی وہ ہون نہیں دینا اپنا کہیں دے منہ پری پرتی خط پر بھی چاہن جیڑی جنگ جد دی چھا ہے نہ پوری کرنی چون دے امہاراج میر شکار سنگ اسوار خودروں میر سوار جڑے شکاری میر شکاری کوڑیاں دے چڑ کے آگے ہین تو آئے شیگر تا تار بڑی تیجی نار بادشاہ دے شپائی کوڑیاں دے دگڑ دگڑ کر دے باہی دے پچھے ہی آگے دسا منٹاں بیچ آئے کھوجت چمونہاری اوہ لبدے لبدے آئے اگے بیکھا گروہ صاحب دی پھوج کوڑیاں سمیت اتری ہوئی چھے میں پادشاہ دا کیمپ لگا ہویا گروہ مار آئے پپنا دی چھاں میں بیٹھے نے آڑے دو آڑے سکھاں جو دیا نے اپنے کوڑے بنے کھڑے کیتے ہوئے نے دوپیر دا ٹائم ہے انہاں شپائیاں نے سوچا بھی انہاں نو پوچھ دیاں با آج کتے اتے تھے نہیں آیا پہلا انہاں نے سکھاں نو پوچھیا بھی ایک کوکیڑی فوج اتری ہے کون اتریا ہویا دار لائے کے پٹنا بتائے سچ پاتشاہ ہو سکھاں نے آکھا سچے پاتشاہ اترے ہوئے مار آج میری پیرید مالک گروہ ہارگو بیند صاحب جیدہ پڑا لگا ہویا ہے شریح ہارگو بیند دوستن دا ہو دوستن دا ناس کرنو آڑے ساتھ گروہ گروہ ہارگو بیند صاحب جی اترے ہوئے نے سنکار جرے جرے نہ جائے سو ساتھ سنگر جی سنکے نا او جڑے ترک شپائی سی ساڑ گئے جے دو آکھاں نا بھی سچے پاتشاہ دے آگ لگی بڑی ساڑے پاتشاہ نو تے پاتشاہ بھی نہیں کہن دے دے اپنے گروہ نو سچا پاتشاہ کہن دے مالک تے ملکان دا شاہ جان ہے سچا پاتشاہ تے انو کہنے چاہی دا پر اے ساڑے پاتشاہ تے نا سدھے مو لیندے نہیں پر اپنے گروہ نو سچا پاتشاہ کہن دے نے ترکان کوڑوں سکھا دا اے بچن جریا نہ گیا سیا نہ گیا اپر کون پاتشاہ کہا اے اہور کون ہے جیڑا اپنے اپنے پاتشاہ کو آ سکتا ہندوستان جی پاتشاہ تے کوئی ہے ایک ملک جی کوئی پاتشاہ ہندہ دو تے پاتشاہ ہندے نہیں ترک موڑ تب چال کر آئے تے مور کھانو بڑا واٹ چڑیا تے کوڑے تو اتر کے نہ مہاراج چھے میں پاتشاہ دے والا آگئے ڈیل بلاند گروہ درسائے اگے پلنگ دے ہوتے پپڑا دی چھاہ میں چاننی لگی ہے مہاراج ماں بلی گروہ ہارگو بیند صاحب جی ہاتھی دی سونٹ برگیاں باواں تے بڑا بلوان سروف سچے پاتشاہ دا درشن کیتا بادشاہ کو ہاتھ بٹھائیو تے بادشاہ بڑا باج ہاتھ تے بٹھایا تے باج نہ گلان کرنڈے پوتے بھالویکھ دے ادھنا بچن کردے تے خوش ہو رہے مہاراج اپنی موج بیچے ترکہ نے دیکھتا باک علایو ترکہ نے بیکھیا بھی باج تاہی نہ دیکھوڑا گیا اپنا باج پشان کے ترک بولے اہتا آئے ہو باز ہمارو گرو جی یہ باج تے ساٹھا تو اڈکڑا آگیا ہے تم گہ لین ہاتھ جس تارو باج اڈا باج تسی ہاتھ تے بٹھایا پھڑی بیٹھے ہو یہ ساٹھے بادشاہ دا باج ہے میر شکار نہ تے سنکہ ہے میر شکاریاں دیئے گل سنکے گو تمہ باز کون کو اہے مہاراج کین لگے تسی کون ہو بھئی تے باج کے دا تو انو کی لگے باج تے ساٹھے ہاتھ وچ ساٹھی شرن وچ آگیا ہے ہم کسے ٹے گلہ بھی نہ گئے دیکھو بھئی انصاف دی گالہ اسی باج لیند تے نہیں گئے تو اٹھا چوری کرن تے نہیں گئے باج کھون تے نہیں گئے باج آپ پہ ہی ساٹھے گڑ آیا ہے بیٹھے یہاں اڑتا گہ لائے کہتھے بیٹھے سی اڑتا اڑتا ساٹھے گڑ آگے اسی پھڑ لیا جتنے پھڑ لیا او دا ہندا باج ہے یہ نیمی ان باج تسی کون بھی ساٹھا آنجی تمہرے ہاتھ انتے نہیں شیننا اسی تو اڑے اتھان تو تھوڑا کھویا ساٹھے گڑ آپ پہ چل کے آیا ہے سانگ باز کو کہنا ہے چیننا ہاں اسی دے تو انو باج نال بیکھیا نہیں سانو کی پتا بھی تو اڑا اے دا رب دا جی ہے ساڑے گڑ آگیا ہے تو اڑا کوئی باج تے نالکھیا ہے باج تے تسی کمیں مالک بن گئے مارا سچے پاسشاہ نے کچھے کر دیتے پیروں کٹ دیتے پرامت پرامت کہتے اے آئے یہ جارا اڑتا اڑتا پرمدہ پرمدہ کتوں ساڑے گڑ آگیا ہے ساڑی شہرن آگیا ہے یہ ہون ساڑا ہے یہ نیسی دینا کس ہے نو بڑے جتنا تے اب پکر آئے بڑے جتنا پھڑے آئے آن جی میر شکارن اور ہنکار انہا میر شکاریاں نو اپنے بادشاہ دے بندے اون دا ہنکار سی بیسی بادشاہ دے میر شکاریاں افسر آن سی وہ اپنی افسر شاہی دے رو بچ بولے سنگور تے بولے رسطار برو صاحب دے بچن سنکے بھی باج تے سی دینا کوئی نہیں تے ساڑے کوڑایا تُسی باج دے لگ دے کی ہو تے گسہ کھا گئے تے گسے جا آکے میر شکاری بولے شاہ جہاں سب آلم شاہو یہ باج کی دا جی یہ باج ہندوستان دے بادشاہ دا باج ہے جی دا سارے ہندوستان دا مالک ہے جی سکو مہا تیج جاگما ہوں جی دا بڑا تیج پرتاب ہے جی دے سامنے کوئی کھنگ نہیں سکتا جی دے سامنے کوئی اچھا سا نہیں لے سکتا ہندوستان چڑھ دے تو چھپ دے تا کھا بنگلہ دیش تو لے کے کابل کندہار تا کھا کشمیر تو لے کے کنیا کماری تا کھا جی دا ڈنکہ وجدہ جی دے یہاں نوبتہ وجدیاں نے جی دا مکہ مدینے تا کھا دے مسلمان ستکار کردے نے دور دور دیشاں بے دیشاں جی دا نام ہیں جی میں آج ساتھ سنگلی امریکہ بڑی تاگت ہے پہلا انگلینڈ رشیہ بڑیاں تاگتاں سی اس تو پہلا آج تو چار سو سار مگلہ دے سامنے رنگ جیب تک دنیا دی سب تو بڑی تاگت ہے ہندوستان دا بادشاہ سی وہ دے کوئی انی پاور سی سو ایڈی بڑی تاگت ہے دنیا دی سب تو بڑا بادشاہ ہے جیسا آوے سب دیش نرپالا جی دے کہ سارے بارلے ملکان دے راجے بھی چک دے نے بادشاہ سلامہ کردے نے جی سنو چکت صدا گانت راست بے سالا ہندوستان دے وجتاں کسے دی کی جرتا بھی کوئی سامنے بول جے دوسرے ملکان دے بادشاہ بھی ہو دے سامنے کھنگ دے نہیں نہم واسکت ہوں تھل شورا ساڑے بادشاہ نے کوئی آقی چھڑے آئی نہیں آجتا ہی جیڑا کوئی باگی سب دڑ ملکے جی لانچ سوڑتے بند کرتے قتل کرتے سب ہند پارکر اپنو جورا سب دے ہوتے اپنا سکھا جمالیا بادشاہ ساڑے نے تس کو تم جانت کہنا ہی گرو جی تسی انہو جان دے ہو کہ نہیں تو انہو پتا ہونا چاہی دے بادشاہ شاہ جان کی ڈی وڈی طاقت ہے ہم چاکر ہیں تس کے پاہی ہسی ہو دے نوکر ہیں ہسی کوئی چھوٹے موٹے راجے دے نوکر نہیں ہسی دوستان دے بادشاہ دے افسرا میر شکاریاں ہسی کھیلت ات اکھیر سو آوا بادشاہ در شکار کھیڑنا آیا سی کھاگ پر ترپتے ہو باز چلاوا باز رجیاں ایسی بادشاہ نے سرخاپتے چھڑ دیتا ہے کرینہ چوٹ اتہ چل آئیو انہیں شکار ماریا نہیں تو اٹھے کھڑ آ گیا گرو جی جب ہے شاہ کو نہیں دکھائیو دے جدھوں بادشاہ نو نہیں میڑے آ دیو نسانو پچھے پہ ہی دیتا ہے لاب پر کو گمنیوں سہسائی بادشاہ لور چلا گیا ہے ہم آئے دیکھت پشوائی ہسی باج دے پچھے پچھے تیتھے آگے ہیں تم نے آگے ہی گہ لینو دے تسی باج اگے ہی پھڑی بیٹھے ہو ہاتھ بٹھائے اپنوں کی نو ہاتھ بٹھا گے انہوں کبجہ کر لیا ہے کبجہ نہیں چلنا تو اڑا باج تو انہوں دینا پہنا ہے دے ہو ترن نہ کر ہو بگارے شیطی کرو لیا ہو باج دے ہو گرو جی بگار نہ پاؤ سرکار نال سنہا شاہ ہو بہر اس کو تارے یہ بادشاہ سنے گا بڑا گسہ کرے گا انہوں گر کہے ہو شاہ ہو کو جاننہا ہے ماراہ کہیں دے بادشاہ نو جاننے ہاں ہسی کھڑنے کو پانی چاہا ہے جاننے ہاں کہیں دے تم تس چاکر سوپ پشاننہا ہے یہ بھی پتہ بھی تم ہوتا نوکر ہے افسر نو کہہ رہے اساں نو پتہ بھی تم افسر ہے میر شکاری ہیں تم یہ بھی ساں نو پتہ ہے اسی کو پھولے تھوڑے ہیں ہم ہے باز کانن تے پاوار اسی نا باز دے نا اسی تے ساٹھے کوڑ دے جنگل چو ملے آ دے باز ہونو ساٹھا پا ہمیں جڑا مرجی بادشاہ ہوئے اسی نہیں من دے کسے نو نہیں چل ہے اب تمرو دعویہ کوڑ تو ہٹا دعویہ نہیں چلنا ڈر تے شاہو تے دے ہم نا ہی بادشاہ ہوئے پا ہمیں بادشاہ دے پیو ہوئے اسی کسے نو ڈر کے باز نہیں دے نا کہیں دے گئے ہو جدن تے راکھا ہے پاہی جائے پکار ہوتا ہی اگاری جس کو بگت جور تم پاری جہاں تُسی جور بک رہی ہو ساٹھے سامنے بھی بڑا بلی ہے دیکھ لانگے ہوتا جور کنک ہے پاہ اسی باز نہیں دے نا کہیں دے ترک سور کو پے کہہ بیننا یہ سون کے ترک گسج آگے بادشاہ کو تم ڈر ہے نا کہیں لگے تو انو بادشاہ دا ڈر کوئی نہیں بادشاہ دے نا تو تے ساری دنیا کم دی ہے وڑے وڑے تھر تھر کم دے نے تے تُسی انہی جرت کر رہے ہو جنا تا باز پھڑ رہے ہو ترہ تناون کے تے بازا تُسی آہ تنبو تھلے بیٹھے ہو تے کنہ مان کر رہے ہو تُسی بادشاہ دے شایہ جرہ رہے ہو بادشاہ دے ملک جرہ رہے ہو اسے بادشاہ دے سامنے تُسی بگاوت کر رہے ہو کہیں ہوں ساچوں پک چاہا تماشا تُسی کی ویکھنا چاہوں دے کوئی تماشا سو ساہ سنگے جی ایدہ ماراج دی تے افسران دی گالباد کڑوطن جو بدل گئی تے پھر اے کڑوطن کتھوں دا ہی ودی اے نے جنگدہ روپ کے میں تارن کیتا اے کتھا پانگلے پر کرنا میں شربن کرانگے جا سمید لہائی نسناتی اے کو بیند اے کو پارا تھی دیال لال نار نا تھیا نا سکھے دین دردن بار اے سو راتھے گام پوراں موئے میں آتھار جان نکوک مہا پیان نانک پاری اتار بھائی پراسر ناگتی کلپا ند دیال جے گکھر ہر من بست نانک پھوطنی حال بھائی گروہ نام جہاں 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 جڑے سو ترے بار جو شردہ کرزیم دے گھل بارے اتار نہار بھائی گروہ جی پھا کھان ساں بھائی گروہ جی پھٹی پھٹی موسیقی